اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھا جی میرا آج کا جو ولوگ ہے یہ میں نے ہمیشہ کی طرح دوپہر سے بنانا شروع کیا تھا ابھی ہماری یہاں پہ تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا تو میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی میرا جو کچن کلیننگ کا کام ہے نا بارہ بجے تک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی ہوں تو خیر یہاں پہ کچھ سبزیاں ختم ہوئی بھی تھی تو وہ میں نے امی سے منگوالی تھی آلو وغیرہ ختم ہوئے تھے ساتھ میں ٹمارٹر بھی نہیں تھے اور ساتھ میں آج ہم سوچ رہے تھے کہ دوپہر کو کھانے کے لیے نا ہم لوگ بنا لیتے ہیں آلو گوبی کا سالن پھر میں نے امی سے بولا میں نے کہا مجھے بزار جا کے نا سبزی لا دے تو ہمارے گھر کے کورنر پر ہی نا سبزی والی دکان ہے تو وہاں سے ہمیں بہت آسانی سے ہر چیز مل جاتی ہے پھر امی نے مجھے آلو ٹمارٹر وغیرہ لا کر دے دی ہے ساتھ میں امی گوبی لے آئی تھی گوبی امی نے مجھے بیٹھ کر کاٹ کر دے دی تھی اچھا جب ہمیں سبزی کٹی ہوئی مل جاتی ہے نا تو کھانا بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو مجھے یہ بہت فائدہ ہے کہ میں نے جب بھی کوئی سبزی وغیرہ بنانی ہوتی ہے نا تو مجھے کٹی ہوئی سبزی آرام سے مل جاتی ہے امی آرام سے بیٹھ کے نا سبزی وغیرہ بنا لیتی ہیں پھر مجھے سبزی کی کٹنگ وغیرہ نا خود نہیں کرنی پڑتی ہے تو خیر آج ہمارے گھر میں بن رہا تھا آلو اور گوبی کا سالن تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ نا میں آلو اور گوبی کی ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں میں نے اپنے چینل پہ نا آج تک آلو اور گوبی کی ریسپی شیئر نہیں کی ہے تو ساتھ میں میری جو ویجیٹیرینز بہنیں ہیں ان کی بھی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی سبزی بھی بنانا سکھائیں اچھا ویسے دیکھا جائے آلو اور گوبی کا جو سالن ہے نا ہر گھر میں بنتا ہے ہر کسی کو بنانا آتا ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے یہ آپ لوگوں کو سکھانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے لیکن جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کی کوکنگ بھی شیئر کیا کریں تو میں نے سوچا کہ چلو ویلاغ میں اس کو بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو چلیں یہاں پہ ہم لوگ ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ میں اپنے طریقے سے آلو اور گوبی کا سالن کیسے بناتی ہوں خیر یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لے کرنا ان کو آئل میں ڈال کر میں نے ان کو ہلکا سا براؤن کر لیا تھا پھر اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر اڈرگ کا پیسٹ ڈال لیا لیسن میں اس کے اندر نہیں ایڈ کرتی ہوں اچھا اڈرگ ڈال کرنا اس کو میں نے پیاس کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لیا اور پھر تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالوں گی جب اڈرگ پیاس کے ساتھ اچھے سے فرائی ہو جائے گی مجھے پنی ڈال کر پانی کو اچھے طریقے سے بھونتmüş ہے تاکہ یہ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں اور ان کو میش ہونے میں آسانی ہو جائے پھر اس کے اندر میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لے کرنا ان کی پیوری بناگریس میں ایٹ کر دی تھی پھر اس کے بعد وہی بیسک سے سپائسز جو ہم لوگ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں نمک، خلدی، لال مرچ، خوشک دھنیا اور اس کے علاوہ ثابت زیرہ اور گرم مسالہ جو ہے میں ہمیشہ انڈ پہ ڈالتی ہوں میں پہلے نہیں ڈالتی کیونکہ لاسٹ میں گرم مسالہ ڈالنے سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اچھا میں اس کے اندر تھوڑی سی اجوائن بھی شامل کر دیتی ہوں کیونکہ گوبی ایک ایسی چیز ہے اس کو ہم جب بناتے ہیں اور کھانے کے بعد ہمارے پیٹ میں تو لازمی درد ہوتا ہے لیکن جب آپ لوگ اس میں تھوڑی سی اجوائن ڈال دیتے ہیں تو اجوائن ڈالنے سے گوبی کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لئے اگر آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کے گھر میں جب بھی گوبی بنتی ہے اور گوبی کھانے سے آپ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو تھوڑی سی اجوائن ڈال لیا کریں تو پھر آپ بہت ارام سے گوبی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو خیر یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے سپائسز ڈال کرنا مسالے کو اچھے سے بھون لیا تھا تو جب مسالہ اچھے سے بھونا گیا تھا نا تو پھر اس کے اندر میں نے کٹے ہوئے آلو شامل کر دیا تھے آلو میں نے اپنے حساب سے رکھے ہیں تھوڑے سے بڑے بڑے کیونکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ چھوٹے آلو پسند نہیں کیے جاتے میرا جو بیٹا ہے سبحان وہ بھی آلو بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے تو اس لئے میں تھوڑے سے سائس میں بڑے بھی رکھتی ہوں اور تھوڑے سے تعداد میں زیادہ ڈالتی ہوں میں اپنے گھر میں جب بھی کوئی ایسی سبزی بناتی ہوں جس کے اندر آلو ڈالے جائیں تو سبحان کیا کرتا ہے اس پر اسے آلو چن چن کر کھا جاتا ہے اور باقی سبزی ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے اس لئے پھر میں اس حساب سے اس میں آلو شامل کر دی ہوں تاکہ باقی سب کے لئے آلو کم نہ پڑ جائیں خیر جب آلو کی اچھے سے بھنائی ہو گئی تھی پھر اس کے اندر میں نے ایک کلو کے برابر گو بھی شامل کر دی گو بھی ڈال کر اس کو میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لئے بھونا تھوڑی سی سبز مرچے بھی ڈال دی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس کو دم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیا جیسے ہی یہ گل جائے گی تو پھر اس کو ہم بعد میں تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کو فائنل کر دیں گے اچھا کافی دن ہو گیا ہے میرے ہسپنڈ نے فرمائش کی تھی کہ مجھے تندور میں چکن روزٹ کر کر دو تو میں ان کو کافی دن سے ٹرخا رہی تھی میں نے ان کو بولا تھا کہ میں آپ کو فرائیڈے کو بنا کر دوں گی کیونکہ یہ فرائیڈے کو گھر پر ہوتے ہیں ان کا ہافٹے ہوتا ہے تو آرام سے گھر پر بیٹھ کرنا سکون سے کھائیں گے اور ویسے بھی جب یہ رات کو دکان سے تھکے ہوئے آتے ہیں تو پھر اس طرح سے یہ کھانا نہیں کھا پاتے ہیں تو گھر میں جب ہوتے ہیں چھٹی کا دن ہوتا ہے تو پھر آرام سکون سے یہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ایک دن پہلے میرینیٹ کر کر رکھ دوں گی تو فرائیڈے کو پھر میں آپ کو بنا دوں گی تو خیر یہاں پہ میں نے ایک پورا وول چکن منگوالی ہے سابت چکن جو ہوتا ہے اس کے میں نے پیسیز نہیں کروائے اور یہ سکن کے سمیتے ہیں اس کے اوپر سے میں نے سکن نہیں تھی اتروائی تو اس کو میں نے نمک اور سرکے والے پانی میں ڈپ کر کر رکھ دی آئے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے میں اس کو اس میں ڈپ کر کر رکھوں گی تاکہ اس کے اندر جتنا بھی بلڈ وغیرہ سارا کچھ باہر آ جائے پھر اس کے بعد یہ بلکل ساپ سترا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کو میرینیٹ کر کر رکھ دوں گی اچھا اب اس سائٹ پر دیکھیں آلو اور گوبی جو ہے بہت اچھے طریقے سے گل چکی تھی اور اس کو میں نے دوبارہ سے تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کی اچھے سے بھنائی کر لی دی تاکہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ صحیح طریقے سے ڈرائے ہو جائے اور گوبی میں جو آئل ہے وہ سیپرٹ ہو جائے پھر اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا تھا خوشبو کے لئے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر تھوڑا سا سبز دھنیاں ڈال دیں گے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آلو اور گوبی کا سالن بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں بناتی ہوں اس میں کوئی ایکسٹرا سپائسز وغیرہ نہیں ڈالتی اچھا ویسے ہمارے گھر میں گوبی جو ہے مٹن میں بھی پسند کی جاتی ہے اس کے علاوہ چکن میں بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے لیکن آج میں نے اس کو آلو کے ساتھ بنایا تھا تو آلو کے ساتھ بھی یہ بہت مزیگی بنی تھی اچھا اب میں نے اپنا باقی کا جو ولوگ ہے تقریباً چار بجے کے بعد سے بنانا شروع کیا تھا اس ٹائم پہ بچے ٹویشن چلے گئے تھے اور میں اتنی زیادہ ریلیکس ہو چکی تھی نا کہ میں آپ کو بتا آنی سکتی ہوں گھر میں اتنی خموشی ہو گئی تھی اور یہ جو چار بجے کے بعد والا ٹائم ہے نا یہ مجھے اتنا زیادہ سکون والا ٹائم لگتا ہے نا کہ بچوں کا شور شرابہ نہیں ہوتا گھر میں سکول سے جب آتے ہیں نا تو ایسی عجیب و غریب حرکتے کرتے ہیں نا کہ صبح کا جو سکون ہوتا ہے وہ سارا برباد ہو جاتا ہے اچھا یہ جو چکن میں نے سرکے والے پانی میں ڈپ کر کر رکھا ہوا تھا نا اس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے ریسٹ دیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے سمپل پانی سے نا اچھے طریقے دھولے نا کیونکہ جب ہم لوگوں نے اس کو سرکے والے پانی میں ڈپ کی آئے نا تو سرکے کی وجہ سے اس کے اندر جتنا بھی بلڈ وغیرہ نا وہ سارا باہر آ جائے گا تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو جب بھی میرینٹ کرنا ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی میرینیشن کرنی ہے تو جب آپ اس کو سرکے والے پانی میں ڈپ کر کر رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے نا اتنی دیر میں نہ ہم لوگ یہاں پر چکن کے لیے میرینیشن ریڈی کر لیتے ہیں اچھا چکن کی میرینیشن کے لیے یہاں پر میں نے تقریباً آدھا پونہ کپ کے برابر کرڈ لیا ہے کرڈ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے لیسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ شامل کر دینا ہے میں نے تقریباً آدھی گڑی لیسن کی لے لی تھی اور ایک سے ڈیرنچ کے برابر میں نے ادرکا ٹکڑا لی لیا تھا تین سے چار سبز مرچے لے کرنا میں نے ان تینوں چیزوں کو مکسی جار میں ڈال کرنا میں نے ان کو اچھے سے پیس کرنا ایک پیسٹ بنا لیا یہ پیسٹ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھوڑا سا ہم اس کے اندر لیمن جوس ڈالیں گے اس سرکہ میں اس لیے نہیں ڈال رہی کیونکہ میں اس کو سرکے والے پانی میں ڈپ کیا تھا تو سرکے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی تو اس لیے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا لیمن ڈال دیا اچھا اس کے اندر میں تندوری مسالہ ڈالوں گی یہ نیشنل والوں کا تندوری مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ کو گھر کے جو عام سپائسز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ہاں اس کو ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کے اندر نمک ایٹ نہیں کرنا نمک آپ نے اس میں ہمیشہ بعد میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت نمک ڈالا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ پہلے ایڈ کر دیں گے تو پھر چکن میں نمک کی جو مقدار ہے ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی اس لیے آپ پہلے ہی احتیاط کر لیں اچھا اس کو کلر دینے کے لیے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر اور تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر ڈالیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالیں گے اور دہی کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا جب دہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس پوائنٹ پہ آ کر آپ لوگ انہیں نمک کو ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کو نمک کم لگے تو آپ لوگ اس میں اپنے حساب سے اٹ کر لیں مجھے تو نمک بہت زیادہ لائٹ لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس کے اندر تقریبا ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون کے برابر میں نے نمک اٹ کیا یہ جو میں سپون یوز کرتی ہوں یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے یہ ہاف ٹی سپون سے بھی بہت زیادہ کم ہے تو اس لیے میں جب یہ چار سپون بھر کر ڈالتی ہوں تو میرا تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون بن جاتے نمک اچھا نمک ڈالنے کے بعد ہم نے دہی کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیا تو اب یہ ہمارے پاس چکن کے لئے مرینیشن ریڈی ہو چکی تھی تو اب میں اس کو چکن کے اوپر اچھے طریقے سے اپلائے کر دوں گی اچھا یہ جو چکن کی مرینیشن میں نے آپ کو سکھائی ہے یہ آپ لوگ چکن کے پیسیز کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا دل ہے کہ آپ لوگ چکن کے پیسیز بنائیں تو آپ اس کے اوپر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں بار بھی کیوں اگر ابھی بنانا چاہیں تو اس پہ بھی آپ لوگ سے مرینیشن کر سکتے ہیں اچھا پہلے میں نے اس کو ایسے ہی اس کے اوپر میں نے دہی اپلائے کر دیا تھا لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے اندر نہ ہمیں اس طرح سے ڈیپ لی کٹس لگا دینے چاہیے کیونکہ میں نے اس کو پوری رات مرینیٹ کر کر رکھنا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ چکن کے اندر تک نہ اچھے طریقے سے مسالے چلے جائیں یہ نہ ہو کہ یہ اوپر سے جو ہے صحیح مسالے دار بنے اور اندر سے یہ پھیکا پھیکا بنے تو پھر اس لئے میں نے اس کے اوپر نہ کٹس لگا لی ہیں اس کی چیسٹ کے اوپر بھی لگا لی ہیں لیکس کے اوپر بھی لگا لی ہیں اچھے طریقے سے کٹس لگانے سے ہی ڈیپ والے پھر ہم نے ان کٹس کے اندر بھی نہ دہی کی فیلنگ کر دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے طریقے سے چکن مرینیٹ ہو چکا ہے اچھا آپ اپنے گھر میں جب بھی ایسی کوئی چیز بناتے ہیں اس کو ایک دن پہلے ہی مرینیٹ کر کر رکھ دیا کریں جب آپ اس کو ایک دن پہلے مرینیٹ کر کر رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو بنائیں گے تو آپ خود اس کا ریزرٹ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے ایک دن لگا کر اسی دن بنانے میں کتنا فرق ہوتا ہے اور ایک دن پہلے مرینیٹ کر کر اگلے دن بنانے میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے جب آپ اس کو پوری رات کے لیے میرینیٹ کر کے فریچ میں رکھتے ہیں تو اب میں اس کو پوری رات کے لیے فریچ میں رکھ دوں گی اگلے دن انشاءاللہ سے یہ میں تندور میں بناؤں گی اور آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں گی ابھی آگے چل کر میں آپ کو اپنے ولاغ میں اس کی کمپلیٹ ریسپی دکھاؤں گی اچھا اب میں نے اپنا باقی کا جو ولاغ ہے اگلے دن سے بنانا سٹارٹ کیا تھا یعنی کہ فرائیڈے سے تو یہ آپ لوگوں کو میرا دو دن کا کمپائن ولاغ دیکھنے کے لیے ملے گا اس لیے آج کا ولاغ تھوڑا سا لمبا ہے اچھا غیر یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سبزیاں لے لی تھی جس میں ایک ٹماتر، ایک شملہ مرچ، ایک پیاز اور تقریباً چار سے پانچ حدد سبز مرچیں ان کو میں اس طرح سے کیوبز میں کارٹ لوں گی کیونکہ یہ جو سبزیاں ہیں ان کو میں نے چکن میں فل کرنا ہے یعنی کہ چکن کے اندر ہم لوگوں نے نہ سبزیاں کی فلنگ کرنی ہے اور سبزیاں ڈالنے سے نہ چکن کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گی تو اگر آپ لوگوں کو پسند ہے سبزیاں تو آپ لوگ ایڈ کر لیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے جب یہ سبزیاں چکن کے اندر ایڈ کی تھی تو آپ یقین جانے اتنا زیادہ مزے کا چکن بناتا تھا کیونکہ جب چکن گلتا ہے تو چکن کا جو پانی نکل جاتا ہے اپنے پانی میں چکن اچھ سے گلتا ہے ساتھ میں جب سبزیوں کا ایک فلیور آتا ہے کیونکہ سبزیاں بھی پانی چھوڑ دیتی ہیں پکنے کے دوران تو سبزیوں کا بھی ایک فلیور چکن میں مکس ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے تو خیر یہاں پہ میں نے ساری سبزیاں جو ہیں اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لی تھی جو سبز مرچے ہیں ان کو بھی میں نے درمیان میں سے نہ کٹ لگا دیا تھے تو یہ ہمارے پاس سبزیاں بن کر ریڈی ہو چکی ہیں ان کو نہ ہم نے چکن میں فل کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے فائل چیٹ لے لیا ہے کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو فائل چیٹ میں ریپ کر کے نہ پھر میں اس کو تندور میں رکھوں گی کیونکہ اگر میں اس طرح سے سابت چکن پورا رکھ دوں گی نہ تندور کے اندر تو سارا تندور اندر سے گندہ بھی ہو جائے گا اور پھر مجھے اوپر سے یہ بھی ڈھر تھا کہ یہ نہ ہو جب میں چکن تندور کے اندر رکھ کر نیچے آ جاؤں تو جب چکن کا پانی نیچے گرے گا چولے کے اوپر تندور کے چولے کے اوپر تو چولہ بند نہ ہو جائے اور مجھے نیچے پتہ ہی نہ چلے اور اوپر چکن جو ہے کچھا رہ جائے اور گیس لیک ہوتی رہے تو پھر میں نے اپنی احتیاط کے لیے یہاں پر فائل چیٹ کو یوز کر لیا اچھا اگر آپ لوگوں کے پاس تندور نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو بیکنگ آون میں بھی بنا سکتے ہیں سیم طریقے سے میں نے ویسے ایک دفعہ سیم طریقے سے بیکنگ آون میں بھی بنایا تھا شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا میرے گھر پر دعوت تھی تو میں نے دعوت کے مینیوں میں یہ چکن بنایا تھا تو سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تب میں نے اس کو بیکنگ آون میں بنایا تھا لیکن اس دفعہ میرے ہسپنڈ کا بڑا دل تھا کہ مجھے تندور میں بنا کر دو تندور میں جو چیز بنتی ہے نا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج حمد کر کے نا میں ان کو تندور میں جگن بنا ہی دیتی ہوں اصل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا جو تندور ہے نا اوپر والے فلور پر پڑا ہوئے اور کچن جو ہے میرا نیچے والے فلور پر ہے تو اوپر نیچے اوپر نیچے جانا مجھے اتنا زیادہ مشکل کام لگتا ہے نا تو چار بچوں کے بعد آپ کو پتہ ہے عورت میں وہ حمد نہیں رہتی وہ بات نہیں رہتی ہے تو پھر بھی سارا دن میں اوپر نیچے چڑھتی رہتی ہوں لیکن ان کاموں کے لیے نا مجھے پھر ایکسٹرا سیڑیاں چڑھنی پڑتی ہیں اور ویسے بھی آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کے چینلز ہیں جو ڈیلی ولوگنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ سارا سارا دن کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنا ساتھ میں ویڈیو شوٹ کرنا کتنا زیادہ ٹائم لیتا ہے اور انسان تھک جاتا ہے سارا دن کھڑے ہو ہو کے تو اب میرے ساتھ بھی نا بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہے میری اپنی ٹانگوں میں اتنی شدید درد ہوتی ہے نا کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹی ہوں نا تو مجھے ٹانگوں میں درد کی وجہ سے نا مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے تو اب تو بہت زیادہ بڑی حالت ہونا شروع ہوگی یہ میری آہستہ آہستہ اچھا خیر یہاں پہ دیکھیں چکن کو میں نے فوائل پیپر میں اچھے طریقے سے ریپ کر لیا ہے اب اسی طرح سے میں اس کو اٹھا کر نا تندور کے اندر رکھ دوں گی اور اس کے اندر ہی یہ بہت اچھے سے پک جائے گا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا جب میں نے چکن کو تندور میں بیک ہونے کے لیے رکھا تھا تو اس ٹائم پہ تقریباً ایک بجے کا ٹائم تھا جب میں نے اس کو تندور میں رکھا تھا پکنے کے لیے تو ہمارے یہاں پہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو اس کو میں نے تقریباً دیر گھنٹہ تندور میں رکھا تھا ایک بجے میں نے اس کو تندور میں رکھا اور تقریباً میں نے اس کو دھائی بجے میں نے اس کو تندور میں سے باہر نکالا تھا تو تندور میں میں نے اس کو تقریباً دیر گھنٹے کے لیے پکایا تھا دیر گھنٹے کے بعد چکن اتنا اچھا پک کر ریڈی ہو چکا تھا آپ یقین جانے یہ اتنا زیادہ نرم تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ ٹوٹ نہ جائے اچھا مجھے نا اس کا کلر اوپر سے بہت زیادہ لائٹ لگ رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ پھیکا پھیکا اوپر سے لگ رہا ہے کلر وائز دا اس کا کلر اتنا اچھا نہیں ہے پھر میں نے اس کو فائل شیٹ میں سے نکال کرنا اس طرح سے بیکنگ ڈیش میں نکالا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو نا ایک دفعہ بیکنگ آون میں رکھتی ہوں اس کو تو ریدر کے لیے بیک کرتی ہوں بیکنگ آون میں اور صرف اس کو اوپر سے کلر دوں گی اس کو مزید تو ہم نے پکانا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گل چکا تھا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا اچھا سا گل چکا ہے اس کو میں نے صرف اوپر سے کلر دینے اس لئے میں اس کو بیکنگ آون میں رکھنے لگی ہوں اگر تندور کا مسئلہ نہ ہوتا میں اس کو دوبارہ سے تندور میں رکھ دیتی فائل شیٹ میں سے نکال کر تو تندور میں بھی اس کا کلر بہت اچھا آ جاتا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو نیچے ہی رکھ دیا ہے بیکنگ آون میں اپنی سہولت کے لئے تو تقریباً دس منٹ کا ٹائم دیا تھا میں نے اس کو بیکنگ آون میں تو اس کے بعد دیکھیں چکن کے اوپر ایک بہت پیارا سا کلر آ چکا تھا لیکن جب میں نے اس کو بیکنگ آون میں سے باہر نکالا تو مجھے اس کی اوپر والی جو لیئر ہے نا تو ریسی ڈرائی ڈرائی سی لگ رہی تھی یعنی کہ تھوڑا سا یہ کرسپی کرسپی سا لگ رہا تھا اوپر سے پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر اپلائی کر دیا جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا اور یہ تھوڑا سا نرم بھی ہو گیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چکن کی فائنل لک بہت مزیدار سا یہ چکن بنا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور میرے ہزبنڈ نے تو بہت زیادہ ہوش ہو کر اس کو کھایا تھا تو یہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا گلاؤ ہے اچھا یہ اس ٹائم پر اتنا زیادہ گرم تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں تھا لگایا جا رہا بڑی مشکل سے میں نے اس کا ایک پیس توڑنی کی کوشش کی تھی لیکن ہڈی سیپرٹ ہو گئی تھی اور جو گوشت ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کے ڈش کے اندر ہی رہ گیا اچھا لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے لیمن اس کے اوپر سکویز کر دیا تھا جیسے ہم لوگ بازار سے سجی لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے چاٹ مسالہ بھی لگا کر دیا ہوتا ہے ساتھ میں لیمو بھی نہیں چور کر دیا ہوتا ہے تو آج میں نے بھی سیم وہی طریقہ یوز کیا ہے تو اس کے بعد جب میں ہم لوگوں نے یہ چکن کھایا نا تو آپ یقین جانے اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ مزے کا ہو گیا تھا نہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں تو یہ آپ نے چکن کی فائنل لک چیک تو کر لیا ہے ایک دفعہ میرے طریقے سے اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت سمپل سا طریقہ ہے کچھ اتنا مشکل نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک دن پہلے میرینیٹ کر کر فریج میں رکھ دینا ہے اگلے دن جب آپ لوگ اس کو بنائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اور بہت جھٹ پڑ سا یہ بن بھی جائے گا تو بس جی یہ تھا میرے آج کا ایک چھوٹو سا ولوگ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دے شیئر کر دے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دے اب آپ مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملوں گی کسی ایک اور اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ